دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں ہالو سیزن ٹو کے اپیسوڈ نمبر ایک کی کہانی کو دوستو اگر آپ نے اس کا سیزن ون نہیں دیکھا ہے تو پہلے سیزن ون ضرور دیکھئے اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہم جون کو دیکھتے ہیں جس کی اوپر الاد چل رہے ہوتے ہیں اب اس کے کچھ ٹائم بعد ہم سپارٹن کو دیکھتے ہیں جو ایک سینکچوری نام کے پلانیٹ پر جاتے ہیں اس پلانیٹ کے اوپر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پر سپارٹن ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلانیٹ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور کسی سرکشت جگہ پر جانا ہوگا لیکن انہی لوگوں میں ایک عورت ہوتی ہے جو ان کی مکھیہ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آج سے بیالیس سال پہلے سپارٹن یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے ہم سے یہی بات کہی تھی کہ یہاں پر خطرہ ہونے والا ہے لیکن کوئی خطرہ نہیں آیا تم بس ہمارے پلانیٹ کو لینے کی کوشش کر رہے ہو ہم تمہارا کہنا کیوں مانے تب یہاں پر جون بھی آتا ہے اور وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ عورت نہیں مانتی تو سپارٹن یہاں دور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سکوپ کی مدد سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہاں پر کائی نام کی سپارٹن بتاتی ہے کہ مجھے کچھ پلیس لائٹ دکھائی دیئی ہیں سائد وہاں پر کوئی ہے اس لئے وہ جون کو جانے کیلئے بول دیتی ہے اور جون جلدی سے اس جگہ پہنچ جاتا ہے یہ ایک پاہڑ ہوتا ہے اور وہ پاہڑ پر چڑ جاتا ہے لیکن اس کے سامنے بہت سارا دھوان ہوتا ہے دھوے کے اندر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن جون پھر بھی چوکننا رہتا ہے تب ہی اسے یہاں پر کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہ نو سینہ کی لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری ایک ٹینک ہو چکی ہے کسی نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا جون بتاتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو یہاں پر پریز نام کی ایک لٹکی بتاتی ہے کہ ہم یہاں پر ہماری ٹیم کو ایک دوننے کے لئے آئے تھے لیکن وہ ٹیم ہمیں نہیں ملی یہاں پر انہیں کچھ گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں تب ہی یہی پر ایلینز آ جاتے ہیں جو یہاں پر ایک ایک نو سینک کو اٹھا کر باہر پیک دیتے ہیں اور وہ طرف دھوان ہوتا ہے اسی وجہ سے جون کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا اور یہ ایلینز سارے نو سینکوں کو مار دیتے ہیں یہاں پر کیرل پریز نام کی ایک نو سینک بستی ہے تو جون اس کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا میں تمہیں بچانے کی کوسس کروں گا تب تک یہاں پر ایلین آ جاتے ہیں جو یہاں پر جون اور پریز گو چاگر طرف سے گیر لیتے ہیں لیکن جون بہت زیادہ ہمت والا سپارٹن ہے اور اسی وجہ سے وہ یہاں پر ایک ایک ایلین کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن جون کے لئے تب مسکل کھڑی ہو جاتی ہے جب ایلین یہاں پر پریز کو بھی لے کر جانے لگتے ہیں تب جون یہاں پر ان ایلین سے فرشے لڑتا ہے اور پریز کو چھڑانے کی کوسس کرتا ہے اور فائنلی وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے وہ سارے ایلینز کو مار دیتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر پریز ہوتی ہی نہیں اور نوسینک سارے مارے جا چکے ہیں تب پریز ایک جگہ پڑی تھی جو غائل ہو چکی ہے جون اس کو سنبھالتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر بہت سارے ایلینز آ جاتے ہیں اور یہ سیکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں جو جون کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں لیکن جون کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور واپس وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور یہ ایلین اپنی سپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو یہ ہے پلانٹ ہوتا ہے جس کا سنچوری نام ہوتا ہے اس کی اوپر حملہ شروع کر دیتے ہیں اور یہاں کے جو نوسینک ہوتے ہیں وہ یہاں کے عام لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ان کی مکھیہ ہوتی ہے وہ جانے سے منع کر دیتی ہے حالانکہ کچھ لوگ سپ میں چٹ جاتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی پلانٹ پر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایلین اس پلانٹ کو تیز نیس کر دیتے ہیں اور وقت رہتے جون بھی جلدی سے پہنچ جاتا ہے اور پریچ کو بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے اور یہ لوگ جلدی سے سپ میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں بعد میں جون اپنے پلانٹ ریز پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہیں نہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اسے کسی لڑکی کی آواز سنائے دیتی ہے جو کہ اس کا وہم بھی تھا بعد میں ان سارے سپارٹن کو جلدی سے ایڈ میرن بلاتا ہے اور ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ جس جگہ پر تم لوگ لڑائی کر رہے تھے وہاں تم لوگوں کا مقابلہ ایک الگ چیز چھے ہوا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا کی وہ کیا چیز تھی ساتھی وہ بتاتا ہے کہ جب تم لوگ لڑ رہے تھے تب ہم نے دوسری پلانٹوں کو کھو دیا یعنی کہ ان کے اوپر بھی حملے ہوئے تھے آگے وہ بتاتا ہے اس سائد وہاں پر کوویننٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کیا پتا ان نے حملہ کیا ہو لیکن یہاں پر جون بتاتا ہے کہ وہ کوویننٹ کے لوگ نہیں تھے میں نے وہاں پر دیکھا تھا وہ تو وہاں پر موجود تھے یہاں کچھ اور ہی چیز تھی تب یہاں پر ایک لڑکہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بیچ میں بول پڑتا ہے اور اس لڑکے کا نام جیمز ایکرسن ہوتا ہے اور وہاں ان سب کو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے اور وہاں بتاتا ہے کہ ہولسے نے جو مشن سٹارٹ کیا تھا اب میں اس مشن کو لیڈ کروں ہاں کیونکہ ہولسے تو اب ماری جا چکی ہے آدیسوں کا پالنگ کرنا اور اتنا بول کر چلا جاتا ہے تو یہاں پر جون اور باقی سپارٹن کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس آدمی نے زگہ کیوں لے لی وہی ہم دوسرے پلانیٹ دروبل کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک منچ کا آئوجن کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک فائٹ ہونی ہے یہاں پر ہم سورین کو بھی دیکھتے ہیں جو ایک زگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی اس میدان کے اندر دو لوگوں کو بھلایا جاتا ہے جن میں سے ایک لڑکی کا نام فیلکس ہوتا ہے اور دوسرا آزمی ڈکیت ہوتا ہے جو لوگوں کو مارنا چوریاں کرنا اور انہیں ٹھکنا جانتا ہے اور یہ چوری کرنے والا آدمی بہت زیادہ بادر ہوتا ہے اسی لیے اس کی جان بخش دی جاتی ہے تو کیونکہ دوسرے کاموں میں کام آ سکتا ہے لیکن جو یہاں پر فیلکس ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ہارویشٹ نام کے پلانیٹ سے آیا ہوں لیکن اسے نہیں چھوڑا جاتا تب وہ یہاں پر سبھی کو بتاتا ہے کہ میرے پاس میں کچھ ایسی زانکاری ہے جو آپ سبھی کے کام آ سکتی ہے میں نے ہولسی نام کی ایک عورت کو دیکھا جس کے اوپر بہت بڑا اینام ہے اور تم سبھی مل کر اسی نام کو لے سکتے ہو تب یہاں پر سورین بیچ میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی پتا ہے تو تم کیوں نہیں لے لیتے تب فیلکس بولتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں تو بس کھیتی باری کرنے والا انسان ہوں لیکن یہاں پر سورین کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا اور وہ اسے کار آواز میں ڈلوا دیتا ہے وہ ہم جنس کو دیکھتے ہیں اس کے پاس میں جون آتا ہے اور جنس یہاں پر جون سے سوال جاب کرنے شروع کر دیتا ہے جون بولتا ہے کہ مجھے پتا کہ تم سپارٹنگ کے چیف ہو میں نے تمہارے بارے میں تمہاری فائلز بھی پڑھی ہیں جون یہاں پر بولتا ہے کہ کل میں نے آپ کے ساتھ میں اب ادر ویوار کیا تھا اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں ساتھی جون یہاں بھی بولتا ہے کہ جو کل ہمارے سامنے آیا تھا انہیں میں جانتا ہوں وہ ویل ٹرینڈ ایلین تھی جو ہمیں وارننگ دیکھ کر گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے اور وہ اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جنس جون کی باتوں پر ہی کی نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ تمہیں کبھی مطی برم ہوا ہے جیسے نین نہ آنا یا اپنے آپ سے باتیں کرنا تو جون بولتا ہے کہ میرے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جنس بتاتا ہے کہ آج چھے مہینے پہلے گھول جی نے تمہیں پسایا تمہارے دماغ میں ایک اے آئی فٹ کیا اور ساید اس کا اپی بھی تمہارے اوپر اثر ہے لیکن جون بولتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے بعد میں ہم سورینڈ کو دیکھتے کہ تمہیں وہاں پر جانا چاہیے میں نے دیکھا تھا جب اس لڑکے نے اپنا نام بتایا تو تمہارے چہرے کا رنگ پوری طرح سے بدل چکا تھا لیکن یہاں پر سورینڈ بولتا ہے کہ وہ لڑکا مزا کر رہا تھا میں کہیں پر بھی نہیں جانے والا یہاں پر سورینڈ کا بیٹا بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے پتا سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کہیں پر جانے والے ہیں تو سورینڈ بولتا ہے کہ نہیں میں تمہارے پاس رہنے والا ہوں تو اس کا بیٹا بولتا ہے کہ کیا مانسٹر سچ میں ہوتے ہیں یا پھر یہ کہانیوں کی باتیں ہیں تو سورینڈ بولتا ہے کہ نہیں مانسٹر نہیں ہوتے اور سورینڈ یہاں پر اپنے بیٹے سے بہت سارے باتیں کرتا ہے اور بعد میں یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ایک جائز پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر فیلکس بھی ہوتا ہے اور سورینڈ سے بولتا ہے کہ ہمیں وہاں پر لے چلو جہاں پر تم نے ہولسی کو دیکھا تھا اور اگر تم نے کچھ گھڑ پر کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار دوں گا لیکن اتنا یاد رکھنا ہم جہاں پر بھی جانے والے ہیں یہ مت سمجھنا کہ تم واپس جندہ آوگی تو فیلکس بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے سب کچھ پتا ہے اور یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں وہیم پیریز نام کے اس میں اسے نیک کو دیکھتے ہیں اسے انعام دیا جاتا ہے اور یہاں پر جو جیمز ایریکسن ہے وہ سبی کو بتاتا ہے کہ ہم نے اس گرہ کے اوپر سبی لوگوں کو بچایا اور ان ایلینز کے اوپر ہمارے جیت حاصل ہوئی تو جون اس بات سے تھوڑا گچھ سا ہو جاتا ہے وہیم بولتا ہے کہ یہ تو وہاں میدان کے اندر تھا بھی نہیں اسے کیا پتا کہ ایلینز سے کس طرح لڑا جاتا ہے اور یہ تو بس لوگوں میں جھوٹ پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے اور جون یہاں سے سیدھت جیمز کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس جھوٹ کو پھیلانا بند کر دو تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ میں وہاں پر کیا ہوا تھا اور اگر تم دوسری ٹیم کو بیج رہے ہو تو انہیں پہلے ہی بتا دو وہاں پر کتنا بڑا خطرہ ہے تو یہاں پر جیمز بولتا ہے کہ مجھے کچھ مت سکھاؤ مجھے پتا ہے کہ تمہیں چاروں طرف سے گیر لیا گیا تھا وہاں پر ایلینز تھے اے تمہاری پوری ریپورٹ پڑی ہے تو یہاں پر جیمز بولتا ہے کہ ٹھیک میں تمہارا کہنا مانتا ہوں لیکن مجھے تم یہ بتاؤ کیا تم نے انہیں دیکھا اور کیا تم نے انہیں ارادیا تو جون بولتا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا ضرور لیکن میں انہیں ہرا نہیں پایا کیونکہ وہ وہاں سے جا چکے تھے آدمی جون یہاں سے لوکل لوگوں کے بیٹ میں سلا جاتا ہے اور ایک لیفٹ میں چٹ جاتا ہے جہاں پر ایڈ میرل ہوتی ہے جو پہلے والی ایڈ میرل ہے جون یہاں پر ایڈ میرل سے بات کرتا ہے ایڈ میرل بولتی ہے کہ اب میں ایڈ میرل نہیں ہوں اب میں ایک عام ناغری بن چکی ہوں جون یہاں پر ایڈ میرل کو بولتا ہے کہ آپ کو سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے کیا پتہ بہت سارے لوگوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوں تو یہاں پر ایڈ میرل بولتی ہے کہ آگے تم کیا کام کرنے والے ہو اور کیا تم سینکچوری نام کے پلانیٹ پر پھر سے جانے والے ہو اگر تم جانے والے ہو تو ان سب کی جانکاری مجھے دیتے رہنا میں تمہاری بدت کرتی رہوں گی اور وہ یہاں پر جون کو ایک ڈیوائز دے دیتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے تب جون یہاں سے ایک زگر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ورچول لڑکی ہوتی ہے اور جون اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے سامنے بورڈ نہیں پاتا تو یہ ورچول لڑکی بولتی ہے کہ آپ چاہیں تو میں تمہارے لئے کچھ اور بن سکتی ہوں تو جون بولتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بس تم ایسی ٹھیک ہو اور یہاں پر ورچول لڑکی بولتی ہے کہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے میں اس لڑکی کی طرح بھی بن سکتی ہوں اور جون یہاں پر میں کئی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن جون بولتا ہے کہ نہیں اس کی طرح مت بننا اور وہ اس لڑکی سے کوئی بات نہیں کرتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے وہیں سورین کی سیپ کو دیکھتے ہیں جس کے اندر فیلکس نام کا وے لڑکا بھی ہوتا ہے وہیں بتاتا ہے کہ میں اپنی سیپ میں بیٹھ کر ایک جگہ جا رہا تھا اور تب ہی میں نے راستے کے اندر ایک سیپ دیکھا تھا اس سیپ کے اندر ایک کرائیو پیٹ تھا اور اس کے اندر میں نے ہولچی کا چہرہ دیکھا تھا اس کے اوپر بہت بڑا اینام ہے اس لئے میں اس کا چہرہ کیسے بول سکتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو یہ بات بتائی تب تک یہ لوگ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی سیپ ہوتی ہے تو یہاں لڑکا بولتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں نے وہ سیپ دیکھی تھی تو یہاں پر سورین بولتا ہے کہ اجاز کے اندر میں تمہیں لے کر چلوں گا اور تم مجھے بتانا کیوں وہ کرائیو پیٹ کہاں پر تھا سورین اور فیلکس نام کا لڑکا وہ دونوں اس سیپ میں چلے جاتے ہیں اس سیپ کے اندر جیرو گریویٹی ہوتی اسی وجہ سے چیزیں یہاں سے وہاں اٹھ رہی ہوتی ہیں اور یہ لوگ سمجھ سمجھ کر اندر جا رہے ہوتے ہیں تب یہ لوگ ایک کیبن تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک کرائیو پیٹ ہوتا ہے اور وہ کرائیو پیٹ بند ہوتا ہے تو سورین یہاں پر فیلکس کو بولتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ جب تم نے اس کرائیو پیٹ کو دیکھا تب تم اپنے جاز کے اندر تھی تو تمہیں اپنے جاز کے اندر سے یہ کرائیو پیٹ کیسے دکھا اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر ہلسی ہے آخر تم کون ہو اور تم کس کے لیے کام کرتے ہو تو وہاں رڈکا بولتا ہے کہ میں ازاز میں آیا تھا اور میں نے جاز میں آ کر دکھا تھا تو سورین کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں رڈکا جھوٹ بول رہا ہے اور وہاں اس کرائیو پیٹ کو کھول کر دیکھتا ہے تو وہ کرائیو پیٹ بھی بالکل خالی ہوتا ہے لیکن تبیہ ہی پر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کی پولیس سے ہوتے ہیں اور وہ سارے لوگ مل کر یہاں پر سورین کو گرفتار کر لیتے ہیں اور بولتا ہے کہ تمہارے اوپر چوری ڈکیتی اور دیش دروگہ آروپ لکھایا جاتا ہے اور تمہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اس طرح سورین کو پکڑ دیا جاتا ہے وہیم ایلین کے پلانٹ کو دیکھتے ہیں جہاں سے بہت ساری ایلین سیپ یہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں گھر کے اندر ہم کوانہا کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر سورین کے بیٹے کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور سورین کے بیٹے کے پاس میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے پیتا کو پکڑ دیا گیا ہے اس بات سے وہ اداس ہو جاتا ہے اور کوانہا بتاتی ہے کہ تمہیں حمد رکھنی ہوگی اور ایجی کے ساتھ میں یہ اپیسوڈ یہیں پر پورا ہو جاتا ہے دوستہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے اپیسوڈ 2 کے ساتھ تب تک کچھ رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھانکیو فر ووچنگ